اسلام علیکم ناظرین ویلکم پو سیر شانی ویلوگ یہ دن کے بارہ بج رہے ہیں اور میں اور علی شاہ چھت پر آئیں روٹین کے مطابق علی شاہ میرے ساتھ چھت پر آئیے اور یہ چڑیاں کو کھانا دینے کے لیے تیاری کر رہیے علی شاہ بیٹا کر لیا؟ نہیں ہوا کر لیا ہو رہے؟ سخت ہے سخت ہے روٹی؟ اس میں بیٹا آپ پانی ڈالو گی نا اس میں آپ پانی ڈالو گی؟ اور کوووے اور چڑیاں جوے نا یہ کھائیں گے شوک سے سہیے آپ دو گی کھانا چڑیاں کو آپ دے رہی ہوں نا تیاری کر رہی ہوں اب بس نہیں نہیں سارا 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 چیو؟ بہت کوووے ہیں نا چڑیاں بھی بہت ہیں بیٹا آپ چڑیاں کے لیے کھانا بناو آپ تیار کرو میں روڑ کو دیکھ کے آ رہا ہوں ٹھیک ہے؟ چھولا ہے کہ چھولا ہے؟ چھولا ہے؟ نئی نئی مطب میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کھانا بناو تیاری کرو میں کہہ رہا ہوں جیسے کہ آپ تیاری چھولا ہے یا؟ چھولا یا جھولا؟ چھولا 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 کھانا بناتے ہو میں آپ کے لئے بنا دوں گا وہ را پڑا ہوا ہے وہ دیکھو وہ را نہیں دیکھ رہے اوپر نہیں اوپر نہیں ادھر 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 میری طرح دیکھو کونے میں دیکھو چولا پڑا ہوا ہے ٹھیک ہے یہ جی ہمارے سامنے ہمارے گھر کے سامنے ہبریور روڈ اور یہ ایئر بیس کا ہریالی نظار ہے اور ما شاء اللہ صبح فجر کے وقت یہ بہت یہ خوبصورت منصر ہوتا ہے کیا بول لیو بس سارا ڈال دیا بس یہ بھی ڈالو یہ بھی ڈالو ٹکڑے کر کے ڈال دو بس کتا ہے بس تھوڑا ڈالو یہ چڑھیوں کو تھا نا تیار ہو گیا رکھو آرام سے آرام سے آرام سے آرام سے تھوڑا آگے کرو تھوڑا سا آگے کی آرام کی آواز کی آ چھت کی آرام سے آرام کی آرام کی آواز ہے بھائی کی آواز ہے میں جاڑ کی گاڑی کی آواز ہے روڈ کی آواز ہے آچھا حالی شہب کو پتہ ہے چھت کتنا گندہ ہے نا جاڑ کو لے گا سا جاڑو آپ نہیں لگاؤ گی ج اللہ کیوں لگاؤ گی نا ہم دونوں لگائیں گے ٹھیک ہے میں جاڑو لے آتا ہوں آجو کہاں سے کیا بول لیو نہیں بیٹا میں نے کچھرا نہیں کیا یہ مٹی ہے نا سارا یہ مٹی ہے سارا daí تو جانی چیявontin diri جاڑو مرک سارا جاڑو مارو جاڑو مارو فابا رک�� کیا بولیا علی شب یہاں سے میرے پوڑ رہا ہرو ہے ایسے مارتے ہیں کونے میں چلو مجھے دو ہو گیا دیکھو ہو گیا اپنی سی بات تھی مجھے کیا پتا آپ بتایا کرو نا مجھے ہو گیا صاف ہو گیا نا میری علی شاہ کتنی محنتی ہے کتنی محنتی بچی ہے کتنا کام کرتی ہے کھانسی بھی ہے بیمار بھی ہے بچاری بولتی ہے نہیں میں کام کرتی ہوں میں نے بولا نہیں علی شاہ کام نہیں کرو بٹا آپ کو کھانسی ہے بولتی ہے نہیں ناراض ہو گئی مجھ سے لڑنے لگ گئی بولا نہیں بھئی مجھے جاڑو لگانا ہے لگا لیا جاڑو ختم اچھا جی یہ لوگ گئے تھے چھت میں انہوں نے ماں پہ وڈیو وغیرہ بنا دی اور اب شام کا ٹائم ہے شام کی چاہ جو ہے جس سے کہ آپ لیکھنا ہے وہ چڑھی ہوئی ہے چاہ جب ریڈی ہو جائے گی اور یہاں پہ میرے ساتھ یہ بھی دی یہ نہیں یہ آزان کیا ہے ہاتھ میں باس کے سو دی یہ پشتو سمجھتے اور دو آسانی سے نہیں سمجھتے بابا کیا ہے ہاتھ میں نہیں سمجھتا مالرہ مالرہ نہیں واہ مالرہ 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 تو پتی جو ہے میں نے ڈال جی بابا جی آوہ ہاں یہ چاہے کا بہت زیادہ شکریہ ہے پتی میں نے ڈال دی ہے چاہے میں اب اچھے طریقے سے یہ جوز ہو جائے چائے جب ہماری ریڈی ہو جائے گی آزان بھی چائے پینے کے لئے بیٹھے گا آج میں آپ کو بتاؤں گے کہ آزان کیسے چائے پینے تو یہ آزان کی چائے ہے جو میں نے پیالے میں ڈال کے رکھ دی ہے اب یہ ٹھنڈی ہو گی پھر اس کے بعد اس پیڈر میں ڈالا جائے گا اور اسی کے ساتھ اس پر تھوڑی سے بسکٹ اس کے اندر میں ڈال دوں گی تاکہ چائے چھنڈی ہو اور بسکٹ ڈال کے اس کو اچھے طریقے سے ملا کے اور یہاں پہ اس کے کام دے نا 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 بس دیکھا نا بس اس کا بس چلے نا یہ تھرماس یہ جو ہے نا یہ اپنے موہ پہ لے کے جو ہے نا یہ پیتا رہا ہے یہ جہاں پر بھی بیٹھے گا ایک اچھا کام کرے گا دوسرے تباہی مچائے گا نہیں میں پھر چائے دے رہا ہوں کسی اور کو ہاں ہاں صدی صدی اس کے کام کو کوئی بولے کہ یہ اتنا چھوٹا ہے اور جو ہے نا ایسی شرارت ہے علیشہ تھی بچپن میں لیکن اس طرح نہیں تھی یہ تو سب کا باپ ہے پھر چائے دھرماس میں آ گئی نا نا بونا آزان بونا ہے ہاں یہاں پہ یہ اپنے لئے فیڈر تیار کر رہے ہیں ہاں اس کے کام دیکھو سام کا اچھت کا آزان فیڈر اچھت کا فیڈر فیڈر ہاں ہاں کتنا خوش ہو رہے چائے کا موالی اچھا یہاں پہ اس کی پیالی میں ویسے ہی چائے پڑی بھی ہے لیکن یہ بول رہا ہے کہ اس میں جو ہے اور ڈالو آزان بس سے بس اور چائے نہیں ہاں بس دیکھنا ہاں یہ ہوگا آزان اپنے فیڈر کے ساتھ پیکج آزان مالا راکہ مجھے دو مالا راکہ نہیں دے گا پچھ بھی کر لو تو آزان کبھی شام کا ناشتہ ہوتا ہے چائے بسکوٹ اب جب تک یہ فیڈر پورا ختم نہیں ہوگا یہ کسی کو بھی ہاتھ لگانے نہیں دے گا جب ہی فیڈر پورا پی لے گا پھر اس کی مرضی ہے جہاں چائے پھیکے پھر وہ ہم کریں گے اس کو پانی میں بال کر کے جسے کہتے ہیں نا موسم بھی ابھی چینج ہو گیا ہے اور ویسے بھی ہمارے یہاں بھی شروع سے بچوں کے یہ فیڈر وغیرہ یہ بوٹل 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 جوتی ہے یہ روز آنہ بال کرنا پڑتا ہے چاہے کچھ بھی ہو جائے صرف چائے ان کو ٹیپ وڈر میں دی جاتی ہے مطلب سادہ پانی میں باقی ان کا پانی بھی تھا کہ مطلب سادہ پانی سے گزارہ کرتے تھے ہمارا بچپن تو بہت اچھا تھا ان لوگوں کا جو ایکسپینسف بچپن ہے ان کو ہر چیز جو ہے ملنی چاہیے ہے نا آزان ہے نا یہ کیا سمجھتے ہیں یہ تو چھوٹا ہے یہ بڑا ہوگا اس کا پتہ نہیں کیسا گور ہوگا بارال اس کا یہاں ناشتہ جو ہے میں نے شانکس کو دے دیا اب رات کی کھانی کی بھی تیاری کرنی ہے جو کہ میں نے آج سوچا ہے کہ جلتی جو میں بناوں گی پانچ بجے یا ساڑھے پانچ بجے شروع کروں گے میں کھانا بنانا ابھی ساڑھے چار بجے تھے اس لئے میں نے شام کی چاہ چڑھا دی تیار کر کے رکھ دی بس بس اچھا آج اس نے تمیز سے یہاں رکھا ہے نہیں تو یہ ایسا بچہ ہے آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ یہ کیسا بچہ ہے ہاں